دوستو آج کل بڑی گاڑیاں خریدنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اگر آپ اپنے فیملی کے لئے ایک بڑی گاڑی دون رہے ہیں یا خریدنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ دوستو ہونڈا سیوک ڈالپن جو انیس سو پچانوے موڈل ہے دوستو آپ لوگ کو ان گاڑیوں کے طرف جانا چاہیے ہیں کیونکہ ان کی پرپومنس ٹویوٹا کے کمپنی جو ہے اس سے کئی گناہ بہتر بھی ہوتے ہیں جبکہ کمپٹ لیول بھی اس سے کئی درجی بہتر ہوتی ہیں تو دوستو آج جس گاڑی کے ہم ریویو کرنے جا رہی ہیں یہ آپ لوگ کو ایک مہران کی جتنی قیمت میں ملنے والی ہے اور بہت ہی مناسب قیمت ہے دوستو ڈیٹیل کے ساتھ اس گاڑی کے اوپر بات کریں گے یہ ہے ہونڈا سیوک انیس سو پچانوے موڈل ڈالپن آپ کس کو کہہ سکتے ہیں گجرہ والا کا نمبر گاڑی کو لگا ہوا ہے پنجاب کا نمبر لگا ہوا ہے دوستو یعنی ڈاکومنٹس کلیر ہے فائل جو ہے وہ ریجسٹریشن بک کے ساتھ آپ لوگ کو ہینڈور کی جائے گی ٹوکن ٹیکسس سارے پہ ہو چکے ہیں آپ لوگ کو انشاءاللہ ٹوکن سے ریلیٹر بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہ گاڑی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی نیٹ انس کرنگ کنڈیشن میں ہے گاڑی کی 33 لوگ کے بعد آپ انٹری کے طرف آگئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے ڈیش ورڈ ماشاءاللہ سے بہت کل ساتھ ستری کنڈیشن میں ہے مائنول ٹرانسلوشن ہے پاورڈ سٹیرنگ ونڈوز میرز ہے گاڑی کے میٹس بھی بہت زبردست ہے سیرز کی کنڈیشن بھی بہت کل اوکے ہیں اور گاڑی کے سیلو میں بھی کوئی بھی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے دوستو انجن کے طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ گاڑی کے گوڑے چیک کر سکتے ہیں کلوز لک بھی آپ لوگ کو دیکھائیں گے گاڑی کا انجن بکل سولا وال فریش انجن پڑا ہوئے دوستو گاڑی کے گوڑی بھی جینین ہے اور بیٹری کی کنڈیشن نورمل ہے دوستو انشاءاللہ دوستو یہاں پر جو بھی کنڈیشن ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ گاڑی بکل اسی کنڈیشن میں آپ لوگ کو ملے گی سسپنشن وائز گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے الارم گاڑی میں آپٹر مارکیٹ انسٹال ہے ٹیر کے کنڈیشن تقریبا سیون یا ایٹ بائی ٹین آپ لوگ کو ملتی ہیں ایسی ہیٹر بھی گاڑی کا رنی ہے دوستو انشاءاللہ کوئی بھی بڑا کام آپ لوگ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی سات لاکھ روپے مالک نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ رکی ہے پر یہ دوستو پکس پرائس نہیں اس میں کافی درجے تک یہ کم ہو سکتی ہیں جیلم بنجاب میں یہ گاڑی کڑی ہے دوستو مالک کا کونٹیک نمبر اس ویڈیو کے نیچے بے گل ڈسکرپشن میں موجود ہیں یعنی ویڈیو کے نیچے آپ لکھ رہیں گے تو اسکرنگ کے اوپر آپ لوگوں مالک کا نمبر نظر آ جائے گا اور ڈیریکٹ لیا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں